اس کو انہینس کرتی ہیں بوسٹ کرتی ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں اس میں جس مندرکورجی ہیں ہمارے اکرم خان صاحب ہیں اور میں خود ان کے ساتھ ہوں تو ہم تیمو ساتھی ملکے اپنے جو ساتھی ہمارے 47 ڈسٹرک سے آئے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آرٹ کو وہ چاہے ڈانس ہو چاہے سنگنگ ہو چاہے پینٹنگ ہو چاہے ڈراما ہو چاہے تھیٹر ہو چاہے پپٹس ہو جتنے بھی آرٹ کے فارم ہیں ویجول یا پرفارمین ان کو ہم کس طرح کلاس روم میں انوالو کر کے بچوں کو لینگویج، میت، سائنس، سوشل سائنس سکھا سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ بچہ بہت زیادہ سکھتا ہے اور بہت زیادہ دیر تک اس کو یہ چیز یاد بھی رہتی ہے اور اس کو وہ چیز سمجھ آتی ہے صرف بچوں کی لرننگ لیول کو امپروو کرنے کے لیے ٹائم ٹائم وہ ساری انویشن ہوتی رہتی ہیں اور آرٹ تو ایک ایسا میڈیم ہے جو آلریڈی ڈیٹ ایٹ وز دیر ویڈاس ہمارا آرٹ اور کلیٹر کا ہریٹیج ہے سو ہم لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم یہ انسٹرکشن بھی آتی ہیں تھرو پولیسی میٹنگ آلسو چاہے وہ نیچی ایف ہے نیچنل پولیسی اف ایڈیوکیشن ہے کہ کسی طرح سے ان چیزوں کو مادیم میڈیم بنایا جائے جس سے بچے زیادہ زیادہ سیٹ پائیں سو آرٹ کو فنڈامنٹلی آلسو it has been proven research has also proved it کہ آرٹ کے مادیم سے بچے کو سیٹتے ہیں تو لرنیز لون لانسٹن اور اس کا ایمپیکٹ بہت دیر در رہتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ بہت دیر در رہتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ بہت دیر در رہتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ بہت دیر در رہتا ہے سو ہمارے لیے آرٹ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ نہیں ہے جس کو ایچی کلاس میں پڑھانا ہے اب آرٹ کو ہر سبجیکٹ میں ہمیں انوالٹ کرنا ہے درستہ جو teacher training پہ لے رہے تھے ان کا بھی کہنا ہے کہ اس میتھر سے کہیں نہ کہیں فرق ضرور پڑے گا اور یہ بات ہاؤس کے اندر ہاؤس کے بار بھی اکتی آئی ہے کہ آخر سرکاری سکولوں پر اتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا خرچ کرنے کے بعد جو بھرتی کا teachers کی recruitment کا process ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے اور بڑے highly qualified teachers کو لگایا جاتا ہے لیکن اگر ہم تلنا private schoolوں کے مادہم سے سرکاری سکولوں کی کرے تو result میں کافی بڑا انتر ہے جس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک کوشش جو ہے کی جاری جو teacher وہاں سے training لے رہے تھے انہوں نے مانے کی اس طرح کا پریاس اس کے result positive رہیں گے یہاں آٹین کرافٹ کا ہم کرواتے ہیں تو وہ بچے چھٹی نہیں وہاں تھے سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے بہت انٹرسٹ رہتے ہیں اور میں ایک دن پہلے announce کر دیتی ہوں کہ جیسے کل ہم یہ activity کریں گے جو بچہ ایک ہفتے سے نہیں آ رہے چار دن سے نہیں آ رہے بیمار ہو کسی بھی reason سے وہ بچے سارے اس دن وہاں سکول میں آتے ہیں اور وہ ہم activities بیسے بھی کرواتے تھے یہاں training کے دوران ہمیں یہ ویسٹ میٹیریل سے بیسٹ آئیٹمز کیسے بنانی ہے ان کو بچوں تک کیسے لے کے جانا ہے آرٹ کو ہم نے implement کیسے کرنا ہے بچوں تک یہ ہم نے message کیسے پہنچانا ہے drying and painting پہ کیسے stress دینا ہے ڈراما, theater and stage play اور body language ہم کو بچوں کے ساتھ کیسے use کرنی ہے یہ جب ہم بچوں کے بیش میں ground level پہ ہم لے کے جائیں گے تو بچے definitely interest لیں گے اس میں اور بچے وہ جو ہیں وہ کمز کم ان کے جو absent رہتے ہیں وہ ان کا minimum ہو جائے گا absentism ان کی minimum ہو جائے گے اور بچے وہ سکول میں interest لے کے آتے ہیں جو lecturers principal بنے ہیں ان کو بھی ایک پریننگ دی جاری ہے principal جو lecturers ہوتا ہے ایک subject lecturers ہوتا ہے لیکن جب وہ principal بنتا ہے کسی ہرسکینڈی سکول کا principal بنتا ہے تو اس کو planning بھی دیکھنی ہے finance بھی دیکھنا ہے management بھی دیکھنی ہے آپ اگر political science کے professor ہے تو آپ political science میں آپ کی command ہو سکتی ہے لیکن آپ کس طریقے سے school کو manage کریں گے school کی planning کیسے کریں گے finance کیسے management کریں گے اور فیسے جو all management ہوتی وہ کیسے کریں گے اس پر ایک training دی جاری ہے اور جو training لے رہے ہیں جو highly principal بنے promote ہو کر کیا ہے آئی دیکھتے ان کا کیا کہنا ہے ہمیں ایسا ہی میں جو training دی گئی ہے یہ بہت ہی اچھی مطلب بڑے سارے ڈاؤٹس تھے میرے بین کے principal جو کی مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے اپنے سکول میں کچھ چیزوں کو کیسے ہندل کرنا ہے لیکن جب ہم اس ورکشاپ میں آئے بڑے سارے ڈاؤٹس بڑے اچھے طریقے سے جو ریسورس پرسن تھے جو کوارڈینیٹر تھے مطلب سب لوگوں کا اتنا اچھا ایٹموسپیر تھا اور ام شور ام ویڈی ہانڈر پرسن شور کہ ویڈی گو مجھے بہت اچھا لگا جب ہم نے پہلے دن جہاں پر آئے تھے ایز ای ڈی 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 ہونے کے ناتے بھی ہمیں کچھ ایسے ڈوٹس تھے جو کہ جہاں آ کر جو ہمیں ٹریننگ دینے بالے آئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور جو بھی ہمارے ڈوٹس پر آتے وہ ہمیں کلیر ہوئے اور میں چاہتا ہوں کہ ان فیلٹس کی ٹریننگ ہو ہوتی رہے اور ایک اچھا ایڈمسٹریٹر بننے کے لیے ہمیں جو بھی ہر سمب پریاس جو کرنا پڑے گا اور جہاں پر جو بھی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ ہمارے بہت 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 نیا اور ہمارے فائدے کے لیے ہر فیلڈ کے بارے میں کس طرح ایڈمسٹریشن ہوتی ہے فائننس کیسے ایٹلائز کرتے ہیں اور آپ کو کیا کیا کوڈل فارملٹیز کرنے ہوتے ان کے بارے ہم نالیج ان کو دیتے ہیں اور یہ بہت اس میں بڑے سٹسپیڈ ہے میں نے ان کے سہت انٹریکشن کی کیا کیا کوڈل فارملٹیز ہمیں کرنی ہے اور آگے ہم نے اس کے ایکسپنٹر کے لئے کیا کیا ڈاکیمنٹ اس نیسیسری ہے سب ان کے بارے میں ان کو leave ایکاؤنٹ کے بارے میں بولا کیونکہ آپ یہ ہائیز ہیں ان کو اپنے افشلز کو لیوز بھی سنکشن کرنی ہوتے سارے بارے میں ہم نے کوئی نالیج دے رہے ہم نے ایجز آپ سے بلائے جنہوں نے ان کو بول دیا کیسے آپ ایک ایمپلائیز کی لیوز سنکشن کرتے ہیں کیا کیا لیوز ایک ایمپلائی کو ڈیو ہوتی ہے دیکھنا ہے کہ ان کی ہائر سکنٹری میں کتنی پوزیشن آتی ہیں ان کی ہائر سکنٹری کا ریزلٹ کیسا رہتا ہے ان کی ہائر سکنٹری کی لک کیسی رہتی ہے ان کی ہائر سکنٹری کے ویدن پرمیسز کیا کیا نئی چیزیں ہو سکتی ہیں لہذا ان میں بڑا اتصاح دیکھنے تاکہ بچے جو انٹرس سبجیکٹس میں انٹرس کریٹ کیا جائے تاکہ بچے ایک دو سکول چلٹرن جو ہوتے اس کو منیمائز کیا جائے اور جو نئے پرنسپل نئے ہیڈ آف انسٹیویشن جو ہم پرموٹ کرتے ان کو ورسٹ کیا جائے منیجمنٹ سکل سے ٹیکنیک سے منیجمنٹ اور دوسری جو دے بائی دے جیسے سائیکالوجیکل بچوں کو ٹریٹمنٹ دی جائے سائیکالوجیکل بچوں کی اسیسمنٹ کی جائے چائل ابیوز نہ ہو اس کے بارے میں ہم جو نئے لاز ہیں ہم ہیڈ آف انسٹیویشن کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے درس کو آکر میں آپ کو بتائیں گے کہ پرطاب پارک جو شرنگر میں پریس پلونی کے بلکھل سامنے ہے وہاں پہ کنٹریکچرل ٹیچر پچھلے اٹھاون دنوں سے ارطال پر بیٹے ہوئے مہی دس کو ان کو ڈس انگیز کیا گیا تھا قریب بارہ سو ان کے تعداد ہے اور اس کے بات خود راجعپل ستفال ملک نے ان کو اشور کیا تھا کہ ان کو ریگلرائز کیا جائے گا ان کو دوبارہ انگیز کیا جائے گا حالان کہ ریگلرائز کا نہیں